موسیقی 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 اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب حاضر ہوا اور ان کی بارگاہ امامت میں شرف یاب ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے بیٹے امام علیہ رضا علیہ السلام کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے پیار کر رہے ہیں انہیں بوسا دے رہے ہیں تو قبلوہ انہیں بوسا دے رہے ہیں اور جب میں نے یہ دیکھا تو امام علیہ السلام اپنے فرزند اپنے ارجمند اپنے لخت جگر امام علیہ رضا علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے بوسا دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں بے ابی انتا و امی میرے ما باپ تم پر قربان ما اتیبا ریح کا و اتھرا خلق کا و ابینا فضل کا اے میرے فرزند تمہاری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے تمہاری خلقت کتنی صاف اور پاکو پاکیزہ ہے اور تمہاری فضیلت کتنی روشن اور ایا ہے یہ فرمانے کے بعد مفضل بیان کرتے ہیں کہ یہ فرمایا جب امام قاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علیہ رضا علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا تو پھر میں نے امام کی بارگاہ میں یہ ارض کیا اے فرزند رسول یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول آپ کی یہ رویہ آپ کا یہ برتاؤ دیکھ کر اس بچے کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے اور جب مفضل نے امام قاظم علیہ السلام سے یہ فرمایا تو اس کے بعد امام قاظم علیہ السلام نے فرمایا یا مفضل اے مفضل ہوا منی بمنزلتی من اخی اے مفضل یہ میرا بیٹا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا میں اپنے والد بزرگوار کے لیے ہوں یعنی دیکھئے کتنی عظیم اور کتنی بڑی فضیلت امام قاظم علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام کی بچپنے اور کمسینی میں ہی ارشاد فرما دی کہ کتنا عظیم بیٹا ہے یہ اور اس کے لیے اور ان کے لیے امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اے مفضل یہ میرا بیٹا میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں اپنے والد بزرگوار کے لیے ہوں یعنی میں اگر اپنے والد بزرگوار کا وارث ہوں وارث جسمی بھی ہوں وارث علم بھی ہوں اور کمالات کا وارث بھی ہوں اور علم الہی کے اہدوں کا وارث بھی ہوں اسی طرح سے میرا یہ بیٹا میرا وارث ہے ہر اعتبار سے یہ میرا وارث ہے ہر اعتبار سے علم الہی کا بھی وارث اور اہدہ الہی کا بھی وارث ہے جب یہ ارشاد فرمایا اور فرمانے کے بعد پھر امام قاظم علیہ السلام نے جناب مفضل سے مخاطب ہو کر کہا یا مفضل من آتا ہو رشدہ ومن اسا ہو کفرہ اے مفضل جو بھی اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام رہ جائے گا تو امام علیہ السلام نے امام قاظم علیہ السلام نے اپنی ہی زندگی میں گویا اپنے بعد والے امام کا اعلان کر دیا کہ یہی حجت خدا ہے یہی میرے وارث ہیں یہی میرے بعد عہدہ امامت کے مالک اور عہدہ امامت پر فائز ہونے والے امام ہیں امام علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ کا نام وہی ہے جو ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کا نام ہے بلکل وہی نام ہمارے آٹھوے امام کا نام ہے آپ کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی کنیت بھی وہی ہے جو ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے یعنی ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے اور ہمارے آٹھوے امام حضرت علیہ رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابو الحسن علیہ السلام ہے اور آپ کے دو مشہور لقب ہیں جن میں پہلا لقب ہیں یوں تو بہت سے آپ کے لقاب ہیں لیکن مشہور دو ہیں جن میں پہلا ہے حضرت رضا علیہ السلام اور دوسرا ہے حضرت زامن علیہ السلام آپ کی زندگی کا ایک بہترین لرننگ لیسن یہ ہے کہ آپ کی امامت کے دور میں ایک شخص کو آپ نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ کسی ایک مزدور کو بلا کر لایا جائے وہ شخص امام علیہ السلام کا حکم پا کر باہر گیا اور باہر سے کسی مزدور کو لے کر آیا اور جب اس مزدور کو لا کر امام علیہ السلام کو متعرف کر آیا انٹروڈوس کر آیا تو امام علیہ السلام نے اس مزدور کو لانے والے سے ایک سوال کیا کہ کیا تم نے اس کی مزدوری کو تیہ اور ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو آنے والے نے جواب دیا فرزند رسول میں نے تو اس کی مزدوری کو ڈیسائیڈ اور تیہ نہیں کیا ہے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بہترین حکم دیا کہ بہتر نہیں ہے کہ کسی مزدور سے مزدوری تیہ کیے بغیر کام لیا جائے بہتر نہیں ہے اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ مزدور کی مزدوری تیہ کرنے کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر مزدور سے مزدوری تیہ کر لی جاتی ہے اور اس سے ایک درہم بھی زیادہ دے دیا جاتا ہے تو مزدور خوش ہو جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی غریب تمہیں دعائے دیتا ہوا جاتا ہے تو امام علیہ السلام نے اس چھوٹی سی داستان میں ایک بہت بڑا پیغام یہ دیا ہے کہ کوئی مزدور اور غریب بھی اگر ہو تو اس کی رائے کا بہرحال خیال کرنا چاہیے اور پہلے کام کرانے سے پہلے مزدور کی مزدوری کو تیہ کر لینا چاہیے بغیر تیہ کیے ہوئے مزدور کو چاہے جتنا بھی دے دیا جائے گا وہ خوش نہیں ہوگا اور تیہ کرنے کے بعد اگر اسے ایک درہم بھی زیادہ دے دیا جائے گا تو وہ خوش بھی ہو جائے گا اور دعائے دیتا ہوا بھی جائے گا لہذا اس امام علی رضا علیہ السلام کی اس داستان سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ہی پاک و صاف اور بالکل ایک دم ڈیسائیڈری طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین موسیقی